موسیقی 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 میں ڈالر کی قدر بھی بڑھ گئی سونا بھی مہنگا ہو گیا اور ادارہ شماریات کی رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ فروری 2018 سے 19 تک ایک سال کے دوران 112 جبکہ ایک ماہ میں 120 اشاہ مہنگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے قرائے بڑھانے کے لیے وزیراعظم کو سمبری جو ہے ارسال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرولیوں مسلمات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تو ساتھ اس کے اگر دیکھیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے جس میں لپی جی جو گھریلو سارفین ہے اس سلنڈر میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 41 روپیز آپ یہ امیجن کریں کہ جن کے ذرائع آمدن سالہ سال سے ایک ہی طرح کی ہیں ان کے ذرائع آمدن ہی نہیں بڑھ رہے وہ اگر پندرہ ہزار کماتے تھے تو پندرہ ہی کمارے ہیں وہ کیا کریں گے کہ آپ ہر چیز کی قیمت میں جب اضافہ کرتے جائیں گے تو ان کا بجٹ کیلکولیٹڈ ہے اور غربت کا جو عالم ہے لہور میں آپ سوچ نہیں سکتے آپ ڈوٹڈوٹ سروے کریں لوگوں میں لوگوں کی لوگوں کے بچے جو ہیں وہ جس کی اولاد پڑ جاتی ہے وہ سمر جاتے ہیں ذرائع آمدن بڑھ جاتے ہیں جس کی اولاد نہ پڑ سکے اور اس کو عوارگی کلت لگ جائے اس کو پروپر محول نہ مل سکے اس کو پروپر تعلیم نہ مل سکے پروپر ایڈیوکیشن نہ مل سکے اور وہ لوگ نشے کے عادی بھی پھر ہو جائیں تو یہ پھر ساری چیزیں آپ کے والدین کو کہاں لے کے جاتی ہیں اور معاشرہ پھر کہاں کھڑا ہوتا ہے لہور میں خطے غربت سے جو نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی بہت بڑی اپتہ داد ہے وہ کسی سروے میں بھی نہیں آ رہے حکومت اس پر سروے بھی نہیں کر رہی اور دو وقت کی روٹی فقط ان کا جو ہے وہ مقصد ہے وہی مدہ ہے ان کا وہی حاصل ہے زندگی کا دو وقت کی روٹی اس میں جو یورو اور برطانوی پاؤنڈ کی قدر ہے اس میں بھی بترتیب تیس پیسے اور ڈیڑھ روپے کے حساب سے اضافہ ہوا یورو کی قیمت ایک سوٹھانوے شاریہ پچاس روپے سے بڑھ کر ایک سوٹھانوے شاریہ اسی روپے اور اسی طرح باقی دیگر قیمت ہے یہ پورا کیا پورا ہمارے پاس ایک ہر چیز کے لحاظ سے ہر پروفائل میں آپ دیکھیں تو چیزیں بڑھ چکی ہیں اب ہوگا کیا سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتی ہے دمزاروں مبارک میں عوام کی چیخیں نکل آئیں گی چونکہ اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اندیا بھی دیا جا رہا ہے آپ گیس کی قیمتوں میں پہلے سے اضافہ پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ تو یہ چیزیں پھر کس طرف جائیں گی ہوگا کیا اور سب سے بڑھ کر جو جسی صاحب کے رمارکس ہیں وہ سب سے بڑھ کر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر مزار اقبال صاحب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے بہت شکریہ چوری صاحب آپ کا آپ نے جوائن کیا حسن نظر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے کورسپانڈر محمد اشفاق صاحب سبریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کورٹ کرتے ہیں اشفاق صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اکرم چوری صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر بات جوائن کریں گے پروگرام میں میں اشفاق صاحب آپ سے پروگرام کا آگاز کرنا چاہتا ہوں اور حسن صاحب سے ہم گاڑیوں سے مطلق بھی پوچھیں گے کہ وہ کفات شاری مہم جو تھی وہ کدھر کھڑی ہے اور چل کے رائے کچھ دیر بعد شہباز گل صاحب نے بھی ڈنائے کیا کہ جب حالات بہتر ہوں گے صوبے کے تو ہم گاڑیاں ضرور خریدیں گے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ڈرائیب جو ہے کہ فات شاری مہم یہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرف یہ جائے گی یہ وہ سارے موضوعات ہیں اشفاق صاحب جسی صاحب کے ریمارکس بڑے اہم ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور میڈیا میں اس وقت ہیڈ لائنز کا درجہ یہ رکھے ہوئے ہیں کیا اس کا پس منظر ہے کیا صورتحال دیکھیں شکریہ فات صاحب اس کا جو بنیادی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر دس سے پندرہ درخواستیں ایسی آتی ہیں جو کہ صرف اور صرف سرکاری افسران کے خلاف توہین ادالت کی درخواستیں ہوتی ہیں اور جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی اس معاملے میں یہ معاملہ یہ تھا کہ بعض ایسے ٹھیکے دار تھے جنہوں نے ہائی ویس تعمیر کی جنہوں نے سرکاری سکول بنائے جنہوں نے سرکاری امارتیں بنائیں ان کو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ ادائیگیاں نہیں کر رہی تھی اور جب عدالتی حکم لے کر جو درخواست دار تھے وہ فینانس سیکٹری کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہیں تو یہ آج تقریباً دسویں درخواست تھی جس پر جو کہ آج سامنے آئی تو جسٹیس امیر بھٹی صاحب صرف انہوں نے حکومت پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ جو فنڈ نہیں جو لوگوں کو ٹھیکے داروں کو پیسے نہیں دے رہی اور بادی نظر میں حکومت ٹھیکے داروں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اور عدالت یہ فراڈ برداشت نہیں کرے گی جسٹیس امیر بھٹی صاحب نے یہ بھی واضح کہا کہ آئے روز دنیا کے جو وزراء عظم ہیں جو سربراہان ہیں ان کو یہاں پر پاکستان میں بلائے جاتا ہے ان سے اربوں پر مانگے جاتے ہیں تو جب اربوں پر لے لیے تو وہ پیسہ جا کہاں پر رہا ہے اگر اربوں پر آ جاتے ہیں قومی حضانے میں تو پھر ڈالر کی جو قیمت ہے وہ نیچے آنے چاہیے دی لیکن اب ڈالر کی قیمت نیچے آنے کے بجائے اوپر جا رہی ہے یہ کیسی پولیسی ہے حکومت کی اس موقع پر کمرہ عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی موجود تھے جو قائم مقام فینانس سیکٹری پنجاب تھے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے جسی سمیر بھٹی صاحب نے چیف سیکٹری پنجاب پر سخت برمی کا اظہار کیا حکومت کی پولیسیو پر سخت برمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایگزیگٹیو فیل ہو چکی ہے اور تمام جو ناہل سرکاری افسران ہیں ان کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے مقدمات کا جو بوجھ ہے وہ عدالتوں پر پڑھ رہا ہے جسی سمیر بھٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا مہنگائی بڑھ گئی لیکن حکومت کی جانی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہاں سوئی ہوئی ہے حکومت کچھ نظر نہیں آ رہا ڈالر کی قیمت روز بار روز بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی تو عوام جائیں تو کس کے باس جائیں جس پر فینانس سیکٹری نے اس کا جواز یہ پیش کیا اور کہا کہ ہمارے پاس سو ارب روپے کی کمی ہے کیونکہ جو ٹیکس کے حدافت تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے لیکن فینانس سیکٹری نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پیسے ضرور ہیں ٹھیکے داروں کو دینے کے لیے لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ کا رہا ہے ادائیگیوں کا اس کی پچیدگیوں کی وجہ سے ٹھیکے داروں کو پیسے دینے میں تحیر ہو رہی ہے جسٹیس امیر بھٹی صاحب نے سخت بھرمی کا اظہار کی اور یہ کہا کہ آپ نے اصل میں اپنی ناک کے نیچے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی بات نہیں سنتے سائل کو ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے پھر جب ہائی کورٹ کو آرڈر وہاں پر جائے پھر اپنی تمیل کرتے پھر مجبوراً اس کو کنٹیمٹ دائر کرنی پڑتی ہے یہ وہ بنیادی کام تھا جو کہ سرکاری افسران نے کرنا تھا لیکن حکومتی پولیسیوں کے باعث یہ کام نہیں ہو رہے اور موزیز جج نے یہ بھی کہا کہ ایگزیکیٹیو اگر اپنا کام درست کرے تو عدالتوں پر نہ صرف مقدمات کا بودھ کم ہوگا بلکہ جو عوام ہے اس کو ریلیف ملے گا لیکن یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ صحیح حضرت صاحب یہ کفاد شاری کہاں کھڑی ہے اور ابھی تھوڑی دن پہلے آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے گل صاحب بھی تو موجودہ کیا سٹیٹس ہے دیکھیں سمری تو بجوائی گئی ہے کفائد شاری کا اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں کیونکہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا کسی بھی صحافی کا لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تو عوام کے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ دیکھیں تو سرکار نے تقریباً دو کرو روپے دے کر خزانے سے انتالیس سرکاری گاریاں جو ہے وہ اس کی مرمت کروائی گئی ہے اور اب جو ہے سرسیز اینڈ جنرل ایڈمیسٹیشن ڈیپارٹمنٹ کا ایک یونٹ ہے جس کو سیکشن کہا جاتا ہے ٹرانسپورٹ پول اس ٹرانسپورٹ پول کی جانب سے وہ اڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب اس کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے سمری منظور کر کے افتدائی منظوری دینے کے بعد محکمہ خزانہ پنجاب کو سمری بھیجوائی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ستتر نئی گاریاں خریدنے کی منظوری دی جائے اس سے قبل جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں یہ تیہ پایا تھا فیصلہ ہوا تھا کہ اب سمری بھیجوائے وہاں سے جیسے منظوری ہو کے ہمارے پاس آئے گی ہم اس کو منظور کریں گے اور اس میں لوجک یہ پیش کی گئی ہے کہ شاید نئی گاریاں خریدنا انتہائی ضروری ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو کیونکہ یہ گاریاں تمام وزراء کو دیتے ہیں چار وزراء ایسے ہیں جن کو گاریاں ابھی تک فراہم نہیں کی گئی اور باقی تمام افراد جو ہے وزراء ہیں ان کو نئی گاریاں دوزار اٹھارہ موڈل کی جو ہے نئے موڈل کی گاریاں فراہم کی گئی ہیں اور وہ بھی گاریاں جو بیروکیٹسی بیروکیٹسی استعمال کر رہی تھی ان سے لینے کے بعد جو ہے وزراء کے استعمال میں لائے گئی ہیں اور اب جو میکمہ خزانہ تھا انہوں نے اتراز اٹھایا ہے کہ گاریاں جو ہے ہم اس کے لیے فنڈس فوری طور پر جاری نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کے گاریاں خریدنی ہیں تو اس کی منظوری آپ آسٹریٹی کمیٹی سے لیں جس کے بعد آسٹریٹی کمیٹی کفائز شاری کمیٹی ہے جو بھی آنے کے بعد اس لیے بنائے گی تاکہ دکھاوے کہ طور پر یہ نہ وہاں میں تاثر جائے کہ ہم جو ہے وہ بہت سارا جو ہے اخراجات کر رہے ہیں بچت کمیٹی بنا دیگی سلسلہ وہی ہے لیکن بیہائنڈا کیمرہ ایک ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے اپروول دے کے اور عبام کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ بہت ضروری ہے اب اس میں آسٹریٹی کمیٹی کے پاس وہ سبری موجود ہے اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سبائی وزیر خزانہ اور سبائی وزیر کامرس وہ اس جلاس میں دیکھیں گے کہ کیا اس کی مرزوری دینی ہے پیسے دینی ہے یا نہیں پنجاب کا خزانہ خالی ہے اصد عمر صاحب خود جمعے کے جو روز جب اینرسی جلاس تھا لاہور میں خود انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا تھا کہ پنجاب کا خزانہ بھی خالی ہے اور وفاق کا بھی خالی ہے لیکن ہم جو ہے اخراجات کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے معاملات ہیں جس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اخراجات برتے دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں پہ سی ایم آفیس کا خرچہ اگر نوک لاکھ روپے پہلے بتایا گیا تھا اب وہ بڑھ کے دوبارہ وہاں پہنچ چکا ہے جو ترجمار شہباز گل ہیں وزیرحالہ کے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اب دوبارہ خرچہ اس لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کا باقی معاملات سامنے آگئے ہیں اور افراد وہ سارے افراد ماہ پر آگئے ہیں یہ انہوں نے خود تسلیم کیا میرے پاس ان کا وہ جو سوٹ ہے وہ موجود ہے یہ بات وہ تسلیم کرتے رہے ہیں اب دوبارہ اگر دیکھا جائے تو اخراجہ صرفانی وزراء کے بھی اخراجات بڑھے ہیں وزراء کے سواب دیدی فانڈ بھی رکھے گئے تھے وہ بھی استعمال میں لائے جا رہے ہیں وزیرحالہ کے سواب دیدی فانڈ رکھے گئے تھے پھر دعویٰ کیا گیا تا ختم کر رہے ہیں وہ بھی ختم نہیں کیے گے وہ بھی جاری کیے گے وہ بھی استعمال میں لائے گے اور اسی طرح باقی پروٹوکول میں آپ دیکھیں کفائت شاری صرف عوام کو میٹی گولی دینے کے مترادف ہے جبکہ حقائق میں اخراجات بڑھ گئے عوام کو وہی مسائل ہیں جس آپ نے بتایا کہ دال جو ہے ایک غریب گرانہ جو ہے وہ دال پر چلتا ہے لیکن اگر دال بھی مہنگی کر دیں گے تو ان کا اگر آپ اندازہ کر سکتا ہے کہ ان پر کتنا بہت بڑھ گئے مشیرہ وزیراعلا جی مارسات اکرم چوری صاحب چوری صاحب ویلکم ٹو شو چوری صاحب یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں اور آپ سے پہلے جب تھوڑا آپ کا اخیر سے آئے تو اس سے پہلے لاہور آئی کورٹ کے جو جسٹس صاحب ہیں امیر بھٹی صاحب ان کے ریمارکز ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول پر ٹیکسٹ تو بڑھا دیا گیا ہے مہنگائی کر دی گئے یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ملک کے عالی شخصیت کو بلا کر پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے پیسے جاتے ہیں کدھے ہیں بڑی سخت تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کیا آپ کا رسپونس ہے ان سارے موضوعات پر کیونکہ مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو پاری بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو میرا ورزن بلکل ڈیفرنٹ ہے میں پارٹی کو پروٹیکٹنگ کر رہا ہوں اس میں میں نے تو جب یہ سیلریز اور چیف پنسٹر کی اور باقی ایم پی ایس کی سیلریز کا ایشو ہوا تھا میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی میں اس پر قائم ہوں کہ اگر سیاست آپ نے خدمت سمجھ کے نہیں کرنی نوکریاں کرنی ہیں تنخواہیں وصول کرنی ہیں اور اخراجات قوم کے وزن سے لینے ہیں تو پھر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے میں اس پر بالکل قائم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن سیاست دانوں کے پاس نوکریوں اور کاروبار کے لیے وقت تھا وہی کام کرنا چاہیے کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بھی غلط تھا اور اگر یہ ستارہ کروڑ رپیہ عوام پر وزن ڈال کے گاڑیاں اور اس طرح کے انتظامی اخراجات جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر صحت مند ہو ان کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی وزیر کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میری گاڑی حاضر ہے وہ میرے سے لے لے میں اس پر قائم ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے صوبہ خالی ہے پیسے نہیں ہیں مجھے کون سے وزیر کو زیادہ ضرورت ہے گاڑی کیا آپ تو زیادہ قریب ہیں ان کے میں قریب ہوں ایک انہوں نے جنرلائیز آفر کی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ کس نے یہ بات کیا لیکن میں نے اسے آن ائر دعوت دیا ہے بھائی میری گاڑی آئے میری گاڑی حاضر ہے مجھے بارہ چودہ سولہ اٹھارہ دس بارہ جو اس کے پاس ہے مجھے دے دے میں ایکسچینج کرنے کے لیے چار سبائی وزیر ہیں پارلیمانی سیکٹریز ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹری کے چیئرمن ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نئی گاڑیاں دی جائیں یا کم از کم ویسی گاڑی دی جائے جو آپ نے سینئر وزرہ کو فراہم کی ہے کیونکہ ان کا شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کی شان میں گستاخی وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پرانی گاڑیاں استعمال کریں گے پرانی گاڑیاں بھی بہت بہتر حالت میں ہیں ان کی بھی مرمت کرنے کے بعد اس حد تک ہے کہ وہ بیروکیسی استعمال کر سکتی ہے لیکن عوامی نمائندیں شاید استعمال کریں حسن بھائی میرے پاس تو نا سرکاری گاڑی کا جو واحد استعمال ہے کہ ہر جگہ اس کا بونٹ اور ڈگی نہیں کھلتی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوں تو ہمیں اپنے وسائل قوم پر صرف کرنے چاہیے ہمارے تمام وزراء پارلمنی سیکٹریز کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں انہیں اپنی پرائیویٹ گاڑیاں قوم کی خدمت کے لیے استعمال کرنی چاہیے جہاں وہ الیکشن پہ بیس لاکھ دو کروڑ پچیس لاکھ خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے الیکشن کے لیے اپنے قوم کے لیے انہیں قوم کے لیے خرچ کرنا چاہیے مشکل وقت ہے انہیں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں سوز صاحب آپ مشیر وزیرالہ پنجاب ہیں تو کیا آپ یہ باتیں وزیرالہ پنجاب کو نہیں کہتے کہ وہ آپ کی ایڈوائز کو سنیں اور ہم امپلیمنٹ کروائیں بھائی میں قوم کا نمائدات ہوں ان کے سامنے اگر بات کر رہا ہوں تو پوری قوم کے سامنے بھی کرتا ہوں اس سے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا پوائنٹ اپ ویو ہمیشہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکڈر صاحب اپوزیشن کیا دیکھ رہی ہے سر کیا رول ہے اپوزیشن کے ساتھ دیکھیں پاس جباز صاحب میں آپ کے پروگرام کے توحصت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے ابھی جو انڈیپینڈنٹ بوبصر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ رپورٹرز ان کی رپورٹنگ آپ نے انباعسٹ اپینین بھی سنا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ماں اللہ ماں کی کیفیت ہے لوگ ہنسنا بھی بھول گئے ہیں اور رنجیدہ ہیں اور بہت پریشان ہیں حالت یہ ہے کہ صرف اپریل میں آپ نے فیگرز آج دیکھیں ہوں گے کہ نائن پائنٹ فور پرسن جو ہے مہنگائی ہوئی ہے صرف اپریل میں جو کہ ریکارڈ ہے لازٹ میرا خیال ہے کوئی تھرٹی فورٹی یئرز میں اس سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ایک مہینے میں جو ہوئی ہے یعنی ڈائریکٹ جو ہے جو کنزیومرز کے اوپر جو لوڈ پڑا ہے اب آپ دیکھیں کہ سیلڈیز کی کیفیت وہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اگر آج آپ نے تفسرہ پڑھا ہو ڈاکٹر شفاک صاحب جو ہمارے بہت بڑے ایک ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار تئیس تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا آئی ایم ایف کا پروگرام کے بعد بھی کوئی چیزیں مجھے ہلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بیروزگاری بڑھے گی یہ جو لاکھوں گھروں گھر منصوبہ ہے اور یہ جو پچاس لاکھ نوکرییں ہیں یا پچاس لاکھ گھار ہیں شاید یا ایک لاکھ نوکرییں ہیں جو ان کے ایجنڈے پر تھیں وہ بالکل نہیں ہوگا بلکہ حالات آگے سے کشیدہ ہو جائیں گے ڈالر کی یہ کیفیت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ دو دن سے ڈالر مارکیٹ میں ایک ڈالر بھی ویلیبل نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کی فیز دینی تھی جو ہے وہ اور میں دھونڈ رہا ہوں اور پوری مارکیٹ میں ایک سو بطالیس ترتالیس کیونکہ سٹیٹ بینک نے کیپنگ لگا دی کل کہ ایک سو بطالیس سے زیادہ آپ نہیں بیج سکتے تو مارکیٹ میں وان فورٹی ٹو کے اوپر یعنی آپ ایک ڈالر بھی مجھے لے کے دکھا دیں مارکیٹ میں ویلیبل نہیں ہے what to talk about کہ وہ مہنگا ہو گیا مہنگا تو ہو گیا ملی نیرا ملی نیرا اور اس کے علاوہ جو ہے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی مہنگائی کے اوپر آپ نے ابھی سارے ریٹس کمپیریزن سٹیٹمنٹس دی ہیں اب مشیر عالی جو مشیر بیٹھے ہیں وزیر عالی کے ان کی اب حالت دیکھ لیں وہ بھی دفاعی پوزیشن میں نظر آتے ہیں وہ اپنے ہی وزراء کو کوس رہے ہیں اپنی حکومت کو کوس رہے ہیں اب آپ ان حالات میں اور پارٹی کے اندر جو رفٹس آنی شروع ہوئی ہیں آپ نے جو دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور باقی وزراء یعنی اب حالت یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھرانے والی کہ جہانگیر ترین صاحب نے تو آج یہ خبارات میں بیان تھا کہ انہوں نے اسد عمر کو کہا ہے کہ انہوں نے سارے فیصلے لیٹ کر دی ہیں وہ کہتے ہیں نا میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو وہ والی حالات ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لینے میں اور اس کے اندر ڈیسیجن پاور نہیں ہے اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں یہ جو آپ بحرونی ممالک کی امداد کا ذکر کر رہے تھے یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ سارے فسکل ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کے بینکس میں انہوں نے رکھوائے ہیں اور اس سے بھی وہ فسکل ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ دیکھیں کہ سو عرب کا شارٹ فال تو ٹیکس کولیکشن میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ہے فنانس سیکٹری نے ہائی کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پنجاب میں سو عرب روپے کا خسارہ ہے اور وہ جو تیہ شدہ حدافت تھے وہ حاصل نہیں کر سکے جس پر جسیس امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ تو اگزیکٹیو ناکام ہو چکی ہے ناکام پولیسی ہیں ہیں نہیں دیکھیں فاج شہباز صاحب یہی پنجاب ریونیو اتھارٹی تھی جو ایکسیلنٹ واغ کر رہی تھی ایک تو فیڈل ریونیوز آپ کے پاس آ رہے تھے جو پنجاب آپ کی ریونیو اتھارٹی جو شہباز شیف صاحب کے زمانے میں ہوئی اور جس طرح انہوں نے ٹیکسیشن یہاں پر اپنی لوکل پروینشل لیول پہ کی اس سے بہت بڑا ہمیں ایکسپورٹ مل رہی تھی اور وہ بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ کہاں پہ ہے اس کے علاوہ آپ کے جتنے ان کے جو پالیسیز تھیں فائلرز اور نون فائلرز کی ٹھیک ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک یہ زائل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں بزنس کلاس اب آپ دیکھیں یہ ڈالر کی وجہ سے آج آپ نے شاید ریپورٹس نہیں دیکھی کہ کراچی پورٹ پہ کنٹینرز کے ڈھیر لگے پڑے ہیں مجھے ٹھیک سب بریک ایک لیں نہیں ہے شورٹ بریک ایک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ لیں بریک کے بعد خوش آمدیج جی میں آپ چوری صاحب آپ ہی سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے امپوزیشن کی گفت کو بھی سنی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی ڈیفنس لائن لینا پڑ رہی ہے اور دیکھیں آپ کے خلاف سب سے بڑی چارج چیٹ آپ کی اپنے دعوے ہیں حکومت کے اپنے دعوے جو ہیں وہ ہی پورے کرتے کرتے اس کی تکمیل کے لیے ہی وہ ہی سب سے بڑی چارج چیٹ ہے وہ دعوے اگر نہ کیا جاتے تو شاید اتنا پینک نہ ہوتا نہیں پینک دعوے کی وجہ سے نہیں ہے پینک امیدوں کی وجہ سے ہے اور جب ہم یہاں پہ پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ اس ملک پہ سو بلینڈ ڈالر کا کرزہ ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر سال بارہ پندرہ بیس بلینڈ ڈالر اور لے کے اس کے مارک اپ اور اس کے اخراجات کو پورا کرنا پڑے گا جب ہم نے تیس ہزار اندرونی تیس ہزار بلین کے اندرونی کرزوں کو دیکھا تو ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو ہم ہر سال اسی طرح نوٹ چھپتے رہیں اور آخر یہ لا متناہی سلسلہ کسی نہ کسی حکومت نے کہیں نہ کہیں آ کے شروع کرنا تھا میں صاحب کا حکومتوں کو اس کا بلیم کرنے کے بجائے یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اگر ہم بھی وہی غلطی کریں گے آپ ایک کام تو کریں آپ تو سیاسی آدمی ہیں آپ پوچھیں نون لیگ سے ان سے پوچھیں کہ بھئی دھرنوں کے دوران انہوں نے تیل پٹرول کی قیمتیں گرا کر اسے نورملائز کر کے عوام کو بہت بڑا سرپرائز دیا تھا آپ کو پتہ ہے دھرنے کتنا بڑا مسئلہ تھا حکومت کے لیے فاد بھائی یہ تو اب بھی بہت آسان کام ہے کیسے بارہ چودہ پندرہ بلین ڈالر لے لیں آئی ایم ایف سے دوبارہ اور دس بارہ ہزار بلین کے نوٹ چھاپ لیں اور آرٹیفیشل ایکانومی کو کھڑا کر دیں وہ جیسے ساٹھ رپے سے ڈالر ایک سو بائیس رپے پہ پہنچ گیا دس سال میں اور آپ نے بریک لگا گیا کی ایک طویل عرصہ میرے ساتھ حضر صدیق صاحب کانونی مائر بڑے سینئر آدمی ہے حضر صاحب بہت شکریہ حضر صاحب تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جس میں سب سے اہم ترین چیز جسیس امیر بھٹی صاحب کے آج کے ریمارکس ہیں جو بڑے ایمپورٹن ہیں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ پٹرول پر ٹیکس بڑھا دیا مہگائی کر دی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ڈالر کی قیمت روز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سو رہی ہے اور ڈالر ریٹ روکنے کی بجائے حکومت ہاتھ پر آدھ رکھ کر بیٹھی ہے اور سب سے بڑھ کر انہوں نے فرمایا کہ حکومت کسی نہ کسی روز جو ہے وہ روز کی بنیادوں پر ملک کے سربراہوں کو بلاتی ہے اربو روپے مانگتی ہے اور حکومت اربو روپے وصول کر لیتی ہے لیکن جاتے کدھر ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا حقائق پر ایک چیز بتا کے میں پھر آ جاؤں گا میں دوہزار تیرہ سی چیلنج کیا دوہزار چودہ میں میں دیکھ رہا تھا ایک سو چودہ روپے پیٹرول تھا اور ڈالر تھا اوہ سو دسی روپے آج ڈالر ہے ایک سو تر تالیس روپے پیٹرولیوم کی پرائسیز غالباً ایک سو روپے ہیں ایک دیکھیں جہاں کہ کریڈٹ آبات دینا چاہیے پی ایم ایل کی گورنمنٹ میں ایک لائن لے لیں ایک لائن وہ سر یہ کہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول کہاں سے بڑھ کر کہاں تک آیا ہے ایک غریب بندہ جو پندرہ ہزار کماتا ہے آپ نے اس کو اڈریس کرنا ہے اس کو اڈریس وہ مطمئن نظر ہے ہمارا میں ازرا سن لے پہلے پچاس فیصد سے زیادہ سیل ٹکس کیا جا رہا تھا میں نے پوٹیشن دائر کی تھی اور وہ پچاس فیصد سے سترہ فیصد پر سیل ٹکس آ چکا ہے دیکھیں میں جو دیکھیں کچھ حقائق پر بھی باتیں جانے چاہیے ہمیں جہاں بیٹھ آج تک مہنگائی نہ رکی ہے نہ رک نہیں ہے ایشو کیا ہے کہ آپ نے فری ایک آنوی مارکٹ فری دی دی اور میری پوٹیشن یہ بھی چل لیا مائٹائی کے خلاف دو ہزار کیارہ سے اور میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام جو بیچارہ فارمر ہے یا دیکھے والا وہ تو بیچارہ مر جاتا ہے نا اس کے پاس ہول سیلر اٹھاتا ہے ریٹیلر اٹھاتا ہے اور آگے پیسے وہ یہاں بنتے ہیں اور آپ نے اس مارکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور جہاں تک دوسری بات ہے تم سب دیکھیں ہمیں یہ کانٹیکس میں بلکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی میں ہی لوگوں کا قصور ہے لیکن سوال ہے کہ کسی بھی کورمنٹ نے یعنی آج ہم پیچھلے کورمنٹ میں اپنا پیٹی آئی رہی سوری پیپلز پارٹی رہی نون لکھ رہی ہارے کہ یہ پیٹی آئی کہتی رہی اور آج وہ کہہ رہے ہیں یعنی شیط سے فرق ہو نہیں پڑتا آئینہ جو ہے نا آئینہ وہی ہے وہ چہرے بدل گئے ہیں یعنی یہاں بیٹھ کے دوسرے میں سیاست کر رہے ہیں بھئی آ کر بتائیں کہ کورمنٹ کیا کریں اپوزیشن بتائیں نا بھئی وہ قیمت بڑھ گئی ہے وہ بھئی کیا کریں وہ آگر بتاؤ ان کو کیا کریں کوئی ریزولیشن لے کے آئیں کوئی قانون سازی کے حوالے سے سوچیں یہ زبانی ریٹورک معذرت کے ساتھ حضر صاحب کیا حکومت میں سمجھ دار بندے نہیں بیٹھے ہوئے جو ان کو اپوزیشن کی تجاویز کی ضرورت بڑھے گی اور ایک لائن وہ روز تو دھمکیاں دیتے اپوزیشن کو ان کی چاہتے کیا ہے وہ بھائی یہ روزانہ سیاست مزاد بنایا ہوا ہے وہ کبھی ہسپتالوں میں جانا کبھی ہسپتالوں میں کرپشر یہ سارے ایشو ہیں مجھے صرف بتا رہے ہیں کہ پریکٹیکلی کوئی قانون سازی کو پریکٹیکلی کسی نے کپلینڈ فائل کی ہو کسی سیاستان نے وہ کوئی چلنچ چھوڑے حضر صاحب جو قانون موجود ہے اس پر ایمپلیمنٹیشن کہاں ہیں نہیں قانون میں نے کیا کرنا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکومت نے کیا کرنا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ نون لکھ رہے ہیں یہ کیا تھا ہم پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کیا کرے پھر حضر صاحب یہ شہباز شیف صاحب کا دور نہیں ہے بزدار صاحب سیم ہے میں پھر وہی سر میں آپ دیکھیں آپ ہم دیکھیں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں عوام کی اویرنس کے کانٹیکٹس میں ہم سیاستانوں کی لڑائی میں ادھارا وہ ریٹوریج ایک سارے سب سے پہلا کام جو ہے آپ کا ہورڈنگ ایکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چینی مافیا چاول مافیا جو کئی چیز ستھی اٹھاتا ہے ابھی روزیں آنے والے ہیں کوئی دور تو نہیں رہا گیا رمضان آنے والا ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے یہ تاریخ چلی جاری روزوں میں کمانا ایتوں میں کمانا آپ آدمی کے مسئل آپ یہاں سب سے ضروری ہے ملک کانون سازی کانون سازی کے حوالے سے یہی میں اپوزیشن پوچھنا لگا ہوں آپ میرے ساتھ رہی ہے میرے ساتھ رہی ہے ازر صاحب دروگ صاحب کیا آپ رسپونڈ کریں گے ازر صاحب کی گفت کو پہ وہ کہتے ہیں اپوزیشن بتائیں اپوزیشن تجویز دیں اپوزیشن کھائیں دیکھیں دس گورنمنٹ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کا کلیمز تھے اور لوگوں کا پرسپشن اور ہماری اسٹیبشمنٹ کا پرسپشن اور سب کا جو سٹیک ہولڈرز کا پرسپشن یہ تھا کہ یہ جیسی آئیں گے ٹیکس کلیکشن میں بے تہاشہ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ امران خان صاحب کہتے تھے کہ جیسی آنسٹ گورنمنٹ آئے گی تو پیپل سٹارٹ گفنگ یو دھا ٹیکس کہ دی وڈ بلیو کہ دی وڈ بی سپنٹ آنے پراپر وے دوسرا یہ تھا کہ فورن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا ڈریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی اور انویسٹرز جو ہیں باہر سے وہ باگتے ہوئے آئیں گے جیسے امران خان صاحب حکومت میں آئیں گے پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے پیسے یہاں سے پلفریج ہو کے گئے ہیں جو پبلک کے جو کے چوری ہو کے جو بنی لانڈرنگ سے گئے ہیں جن کے یہ بہت بڑے بڑے کلیم کرتے تھے اور ان کے منسٹرز جو ہیں وہ سیاسی جلسوں میں آپ کو یاد ہے یہ مراد سعید وغیرہ جو کہتے تھے کہ جیسے ہی آئیں گے تو وہ 23 بلین اور 24 بلین آپ ایک چیز لے لیں یہ دیکھیں نا چھوٹی سر آج دیکھیں آج آپ سروے کر لیں صرف لاہور کا تو لاہور میں افوائیں پھیلی ہوئی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ پیسے دیئے ریئے یا نون لیک اور اس طرح کی دیلے ہوئی ہیں یہ افوائیں پھیلاتے ہیں یہ تو ان کا وطیرہ یہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے اور ڈیویٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی افوائیں پھیلاتے رہتے ہیں ان کے چاند ایک منسٹرز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے جیسے ایک پریس کانفرنس کی مراد سعید صاحب نے کہ نیشنل وہ جو ہیں ٹرانسپورٹ وہ اس کے کمیونیکیشن کے اور روڈز کے منسٹر ہیں تو انہوں نے ایک بڑا کہا کہ میں بہت بڑا ایک سکینڈل لے کے آنے والا ہوں کہ یہ جو آپ کی موٹر ویڈ تھی اس میں کتنی پلفریج ہوئی اور کتنے پیسے آئے اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں دو مینہ وہ پریس کانفرنس ہو گئی ہے اور وہ جو اس پہ چینی کمپنیوں نے اترازات کیے اور وہ جو سارے لوگ تھے جو انہوں نے کیے دیکھ کڑ ناٹ برنگ ایک سنگل کیس گینز دہ پریویس گورنمنٹ یہ جو کیسز نیب میں بھی چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کیٹرکر گورنمنٹ میں اور اسے پہلی گورنمنٹ کی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اس میں کارکردگی کیا ہے جس پہ ان کے بہت بڑے دعوے تھے یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ کی میں آپ کو فاتح یہ بتاؤں کہ یہ جو چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے جو چینجز آنی تھی جو ساری یہ کلیم کرتے تھے جس کے وجہ سے ڈیفرنس اکانومی میں آنا تھا وہ ایک بھی نہیں ہوئی بلکہ نیگٹیو میں گئی ہے آپ کی سٹوک مارکن ماغذر کے ساتھ جب تنہوائیں بڑھانے کی بات آئی تھی تب آپ بھی ساتھ ہی کھڑے تھے اس بل پر کسی نے یہ کہا نوہر کیسی میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے یہ نوہیں نہیں بڑھاؤنے دیکھیں انفورچنیٹلی آئی وز ابراڈ اور وہاں پر جو پرائیویٹ میمبر ڈے پہ اور جس طرح وہ سارا ہوج پوچ لاکہ بل لایا گیا حالانکہ اس دن وہ بل آ بھی نہیں سکتا تھا یہ گورنمنٹ کی ایکشلی ہماری یہ جو ہے آئی وز نوٹ ان دہ اسیمبلی اٹ دیکھ ٹائم ٹھیک ہے جی اکرم چوری شاہب دیکھیں تینکیو ویری مچ ڈاکر صاحب آج آپ نے یہ تو مانا کہ یہ جتنے نیپ کے مقدمات ہیں یہ ہم نے سیاسی انتقام کی بنیاد پر نہیں بنائے یہ آلریڈی کی مازی کی لیکن آپ کو بنانے چاہیے بن جائیں گے آپ کو لانے چاہیے کیونکہ پبلک منی اگر پنفریج ہوئی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایوری باڈی شوڈ بی کوٹ آ دا ٹاسک اور میں برکو رایت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بڑا کلیم یہ ہے ضرور بن جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح آپ سب لوگ نیشنل ایکشن پلان پر ایک ہو جاتے ہیں بھارت کے خلاف جدو جہد کے لیے ایک ہو جاتے ہیں نیب اور اتصاب اب تو نیشنل ایکشن پلان پر بھی ایک نہیں ہو رہے ہیں سن لے نا اب بھی بس بارڈی کے موقع اگر آپ ان تمام چیزوں پر خاص طور پر اتصاب کے نام پر ایسا کوئی کانون بنا لیں کہ آپ اس کو سیاسی انتقام نہ سمجھیں اور کوئی ہر شخص اس اتصاب کے دائرے میں سامنے آ جائے تو انشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا حمد حوصلہ رکھیں چیزیں آسا آسا ہوتی جنہیں گی لیکن صاحب کیسے بیٹھیں گے عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے خانون بنے گا دیکھیں نا عمران کی شکل یہ بھی نہ دیکھیں ہم بھی شباہ شریف کی نہیں ویڈیو لنک پہ تو باقی یہ جو دو چار سو پانچ سو لوگ اتنی نفرتیں چیزیں صاحب سجھ لے کے کیسے چلیں گے وہ دیکھ لیں سارے ایک دوسرے کی بیٹھ جائیں اتنی نفرتیں ہیں چیزیں صاحب یہ بھی پاکستانی ہیں بھائی میں بھی پاکستانی ہوں اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سب کو بیٹھنا ہی پڑے گا اور اگر کسی بھارت کے خلاف پوری قوم ایک ہوئیت یہ تو اس ملک کے حالت بری ہے میری وجہ سے ہے یا ان کی وجہ سے ہے اس کو آگے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا یا یہاں پہ بیٹھ کے اوٹوں کی طرح سارا آگے جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے حکومت کے نیریٹیف سے نہیں مل رہی نہیں دیکھیں حکومت وہ تو کہہ رہے ہیں سو بندہ پکڑنے سے آپ نے چالیس پکڑے حکومت کے کسی بھی نیریٹیف سے وہ نہیں مل رہی نہیں فاد بھائی دیکھیں حکومت حضر صاحب حضر صدیق صاحب ہیں جی ساتھ دی میں ہوں صاحب حضر صاحب مجھے یہ بتائیے یہ اکرم چوری صاحب کی گفت کو آپ نے سنی ہے ان کا نیریٹیف پی ٹی آئی کے نیریٹیف سے نہیں مل رہا مختلف ہے بڑا بڑا انڈیپینڈنٹس ہے نیریٹیف رہنگ کا دیکھیں میں اکرم چوری صاحب کو جانتا ہوں بھائی کی طرح سسیدھی بات کرنے اور انسان کو بڑی سیدھی بات کرنے چاہیے دیکھیں یہ جو ریٹورک ہے نا پولیٹیکل ریکارڈ پولیٹیکل گیمکس اسے نکل ہیں چاہیے دیکھیں میں بڑی بزار ان کے پاس وہ آرگومنٹ ہے یہ نا اس درمنٹ کے پاس آپ کو یاد ہوگا جب پی ایمیل ہے نا اسی چار سو اسی عرب چار سو اسی عرب کا سرکلو ڈیڈ تھا اب کم ہو گیا سر میں کیا کہہ رہ لگا ہوں سنے اور کبھی گیس کے اوپر سرکلو ڈیڈ نہیں ہوتا تھا اور سور اٹھے قریب غالبن وہ سرکلو ڈیڈ ہے اور لون کے اوپر جو آپ نے پیسے دینے اور میرے بھائے بھائی میں کیونکہ ٹیکس کا وزیل ہوں ٹیکس کو بھی سمجھتا ہوں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے جب ریٹرنے فائل ہونی ہیں اب ہم نون لی کوئی کوشتے رہیں گے یا پھر اس حکومتی پولیسی کا بھی کوئی پولیسی ہے حکومتی اگر ان کو ہی رونا ہے تو پھر اسی اتنا ہی پانچ سال پورے ہو جائیں گے ان کو روکے روتے اشواد صاحب رونے کا ایشو نہیں ہے اشواد صاحب کیسے چیزوں کو ٹھیک کریں میں کہہ رہا ہوں یہ سیاست خدا رہا ہے کہ وہ گندے کر رہے آگے نکلیں اس ملک کے لیے سمجھیں کیسے نکلیں گے حضر صاحب اس میں بھی کوئی پیٹیشن فائل کر دیں پھر آپ دی جی پلیس پلیس دیکھیں بڑا آسان آل ہے پین چار ایشو ہیں بڑا سمپل سی حضر صاحب ان سب کو اس قوم کو آگے چلنے کے لیے بیک سب نیسٹی اور دینی چاہیے کہ جو باہر سویزلینڈ میں پیسہ پڑا ہے طبیعی میں پڑا ہوا ہے جہاں پڑا ہے یہ سارے یفچانوں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا گیفن فیلڈ بھی آ جائے یہ نہیں پڑتا کہ کل وہ وہ سرے محل آ جائے یہ ساری چیزوں کے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے حضر صاحب بان کرے گا کیسے کرے گا یہ دولوں کٹھے ہونا بھائی یہ چھوڑے ہیں دوسرے کو اس پہ بلیم گیم چھوڑ گے اگلا کام ہے حضر صاحب آپ کہنے ڈونرز ہی کٹھے ہو یہاں پہ تو کفائش شارع کے نام پر دجیاں اُرائی جا رہی ہیں عوام کو بیواکوب بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضر صاحب سات مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ابھی تک عوام کا امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے کس حال میں رہنا ہے کیا کرنا ہے ورید مزید مار چکا ہے آپ آگے رمضان شریف آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ عوام کان سٹینڈ کرے گی عوام کس کو گالیاں نکالے گی کہ ہم نے غلط ووٹ دیا ہے ہم غلط اکمرانوں کا لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں آپ تھوڑا سا اسی طرح فوکس کریں اگر عوام کان سٹینڈ کرے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ عوام کے مسائل حل کریں اپنے مسائل بعد بھی حل کریں جو ماضی کے عوام کس کو میری بات بھولی نہ لگے جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی یہ پروینشل سرچیکٹ ہے وہ بھئی سندھ میں کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ سندھ میں مہنگائی کم ہوگی ہے آپ کہنی کہ میں کیوں نہیں بول رہے ہیں جو ماضی کے عقمران تھے ان کا اتصاب ہو رہا ہے اگر اس حکومت کا ساتھ مہینے کا اتصاب کر لیا جائے تو شاید ستر فوکس اکمران جو ہیں نیب کی جید میں ہوگی جی حضر صاحب حضر صاحب کو بولیں بات مکمل کریں بات لوجیکل کر رہی یہ کتنی ہے کہ ہم بھنگائی کا یہ ساری چیزوں کا ہوتھا رہے ہیں یہ چھپائی سمجیکٹ ہے ہم صبح کا قصور ہے ہم صرف ایک بندے کو سامنے لے کر بیک پوٹ میں جا کر خدا رہا اس بات کو سمجھے اس ملک کو آمدت ڈالے پریفری کی طرف کیسے لینی ہے ایسے کیسے سمجھے گی جب ان کو کچھ ملے گا سن لے دوسرا ایسو یہ ہے کہ یہاں ساری قوم کو تیار کرائیں اس بات پہ کہ آپ دارک ٹیکس کی طرف لوگ ہر کوئی آدمی چار لاکھ رویہ سال کا کماتا ہے بھئی آپ دس لاکھ سے جارہ لاکھ سے زیادہ ٹیکس کی بڑھا نہیں سکے اس میں کوشش کریں نا ساری ہم نے کیا بنا ہوا ہے وہ تاجر بروپ بنا ہوا ہے عزر صاحب ادارہ ہی کوئی مضبوط نہیں ہے عزر صاحب کیسے کلیکشن پیرلل اکانومی شکل رہی ہے آپ کے لاہور میزو صاحب آپ صرف فیلہ اگر لاہور کی فرض کریں بات کر لیں تو پیرلل اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹیٹ نہیں ہو سکی اب تک اور وہ پیرلل اکانومی جو ہے آپ کے ملک کے بجڈ سے زیادہ ہے ابھی تک یہ نہیں پتا اور یہ نہیں پتا ہے کہاں کہاں ہیں یہ ہمیں اپوزیشن نیشن بیلڈنگ کے حوالے سے کوئی کام کیا یہاں آئے سارا آپ کا ایف بی آر چھاپے بارے تو تاجر سارے باہر نکلاتے ہیں سٹرائک کر دیتے ہیں کس کس مافیا سے کم لڑے گی کیا کرے گی مارور سر بند رہتا ہے بلوک رہتا ہے میں آتا ہوں اگر کریں 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 یہ اپوزیشن 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 بڑے بڑے انہیں سلوگ بھی ہو در لیکن بات تو یہ ہے کہ میکنیزم ہی نہیں ہے سارا میکنیزم نہیں ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پیکٹیسیز نہیں ہے مجھے شوٹ بریک عزر صاحب لینا ہے شوٹ بریک اکلیں گے جی شوٹ بریک شوٹ بریک شوٹ بریک ہمارے ساتھ لیں بریک کے بعد خوش آمدید عزر صدیق صاحب کی گفت کو بھی آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کیا رسپونڈ ہے آپ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے بیج بھوئے ہیں آپ خزانہ خالی چوڑ کے گئے اور مکروز کر کے گئے یہ سارے معاملات آپ نے اقراب کی یہ جو ساری چیزیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے جو اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ ساری چیزیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوں یہ ساری ڈاکومنٹڈ سٹیٹ بینک کی رپورٹس میں آتی ہیں وارڈ بینک کی آئی ایم ایف کی سارے واجز جو ڈاگز ہوتے ہیں وہ ہر وقت یہ ساری فیگرز دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس گھن چکر سے نکلے نہیں ہیں موجودہ حکومت نے پچھلے سات ماہ میں کتنا کرزہ لیا ہے اندرونی جو کرزہ لیا ہے بینک سے اور کتنے نوڈ چھاپیں آپ کو پتا ہے روز کے آٹھ عرب کا وفاقی حکومت جو ہے وہ کرزہ لے رہی ہے نہیں وہ کہتے ہیں سوبوں کا یہ مصلاح ہے آٹھ عرب آپ جب مکروز ہوں گے ادارے آپ نے بنائے نا تو یہ ہی ہونا تھا سارا نیشنل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ ساری اس کے ساتھ ایک مربوط سسٹم ہے لیکن جب پیٹرول فیڈل گورنمنٹ مہنگا کرے گی آگرا مہنگا کرے یا ڈالر کو جب آپ ریپریشیٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں پروینشل سبجیکٹ نہیں ہے صرف یہ یہ تو سارے میٹرز کو کٹھے دیکھنے والی بات ہے اور جو پی ای مل این نے سب سے بڑی جو آفر کی ہے گورنمنٹ کو جیسا کہ اکرم صاحب نے بھی کہا جیسے حضر صدیق صاحب بھی فرما رہے ہیں ہم نے یہ بالکل نیشنل اسیمبلی کے فورم پہ کہا ہے ایک ایک نامکل ایجنڈے پہ نیشنل ایکشن پلان سے بھی پہلے ہم سارے کٹھے بیٹھ کے ایک نیشنل ایک نامکل ایجنڈہ بنا لیں اور یہ شباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے ہماری جو پارلیمانی کمیٹی نے اپنی جو میٹنگز کی ہیں پچھلے دنوں اس کے بعد یہ آفر کی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ خدارہ جتنے بھی میٹرز ہیں اس پر بیٹھ جائیں اور اس میں جو ہے ایک نامکل ایجنڈے کو سرے فیرس رکھیں تاکہ سارے شیئر کریں یہ برڈر مجودہ پارٹی نے آپ کو ناک اوٹ کیا سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف وہ دھاندلی کمیشن بنوائے وہاں سے ناک اوٹ کیا بہت بڑے دھرنے ہوئے وہ آپ سے کیوں تجاویز لیں جی دیکھیں اس وقت جو قوم کو جو ضرورت ہے وہ یکچہتی کی ضرورت ہے اور اس پر کٹھا ہونا یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر دھیان دے کیا حال ہے پھر سر آپ جو باتیں بڑی سلجی سلجی پیاری پیاری کر رہے ہیں یہ آپ کے حکومت کے سپوکسمن بھی نہیں کرتے آپ ماشاءاللہ کوئی مطلب خیری ہے نا آج سب ٹھیک ہے حالات ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں میرے نظر بات ہی ہے اگر ہم ایک ماحول ٹھیک نہیں رکھ سکتے ہم یعنی یہ چالیس بیالیس منٹ ماحول ٹھیک نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کو آگے بڑھانے میں جو آج تک خامیہ ہیں ان میں آپ بھی اتنے حصہ دار ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی سلجی گفتگو کرے اور آپ اسے مجبور کر دیں کہ وہ آپ جیسی گفتگو کا عادی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید میری ناکامی ہوگی کہ میں آپ کے راستے پر چل پڑوں تو میں یقینا نہیں چلنا چاہوں گا میں قوم کو سچی بولتا ہوں سچی بتانا چاہوں گا اور میربانی ہوگی آپ کی آپ اپنے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ قوم کا تیس ہزار ارب کہاں لے گئے قوم کا سو ارب ڈالر کہاں لے گئے کہاں لگایا انہوں نے اس ملک میں جس کی موہشت دو چار چھے مہینے میں بیٹھ گئی مجھے آپ نے بتائیں کہ یہ ہم سارے پیسے لے گئے چھوٹا سوال لے لے چھوٹا سوال لے لے چھوٹا سوال لے لے اس ملک کا بیڑا غر کیا ہوا تھا اس ملک میں آکے ہم نے شرف ابھی یہ کوشش کی ہے کہ کہاں پہ کریکشن ہو سکتی ہے کہاں پہ کریکشن نہیں ہو سکتی مجھے علاو کریں ابھی تو یہاں پہ اتنے نقائس ہیں یہ ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ کس کس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے کس کو برباد کر دیا انہوں نے انہوں نے تو سارا کچھ ہی برباد کر دیا چھوٹا سوال لے لے بڑا اپورنٹ سوال لیکن آج ان کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے کہ اپنے اٹھتیس سال کے بوئے ہوئے گناہ اس ملک کا کیا ہوا بیڑا غرق یہ ان چھے مہینوں میں کہیں کہ پی ٹی آئی نے کر دیا پی ٹی آئی کے خلاف یہ سکینڈل تو لا کے دیں کوئی باتیں کرنے کے کیا فرق پڑتا ہے چھوٹا سوال لے لے چھوٹا سوال یہ ہے کہ مہگائی کے مسائل رمضان المبارک کے مسائل اس میں جو مسائل آنے ہیں مہگائی کو لے کر اور سب سے بڑھ کر لوڈ شیٹنگ کے مسائل جو آنے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ چند ووٹوں پہ آپ کھڑے ہیں پھر وہ حکومت بچاؤ مہم شروع ہو جانی ہے اور چھے مہینے بعد کیا کیا لڑیں گے لڑیں گے یہاں وہ ہی بات ہوگی کہ آپ ری الیکشن کی طرف جائیں گے کہ ہمیں ٹو تھرڈ مجورٹی دیں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر اپوزیشن پارٹیاں کہیں گے یہ دیکھیں دوڑ گئے پریشر فیس نہیں کر سکے جائیں گے کدھر چھوٹا شاہب میں آپ کو ابھی بھی یہی سوال میں نے حضرت صاحب سے پوچھنا ہے ابھی میں آپ کو ایک افیشل ڈیٹا سینڈ کرتا ہوں آپ ضرور سکرین پہ شو کیجئے گا اور گزشتہ چار پانچ سال پہ عوام کی مہنگائی کے حوالے سے جو اشیاء ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ ضرور کیجئے گا میں آپ کو یہ انوائیٹ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ ضرور کیجئے گا آپ دو ہزار اٹھارہ کا رمضان بھی دیکھ لیجئے گا دو ہزار سترہ کا بھی دیکھئے گا سولہ کا بھی دیکھئے گا ایک منٹ سوال میں آپ کو وہ پورا کمپیریزن دیکھے جاؤں گا اس کا بھی جواب دی ایک بڑی اچھا تفسرہ کسی نے پراپر کیا ہے ایک میچ چل رہا ہے کفتان ہے نیچے کھلاری ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈالر کی تیز ترین انگز جاری ہے اور 143 پر ابھی تک ناٹ آؤٹ ہے اور پاؤنڈ دبل سینچری کی طرف گامزن ہے اور پیٹرل کی جو سینچری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ریال فیفٹی سے بارہ برنز کے فاصلے پر ہے کفتان کے کھلاری باترین بولنگ ان کی جاری ہے اور کھلاری آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور اس سے مخالف پارٹری بھنگرے بھی ڈالتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی میں انہوں نے دو جملے اور بھی لکھے ہیں کہ سیلیکٹرز کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اب شاید تبدیلی پر بھی گھوڑ کیا جا رہا ہے اور میچ دیکھنے والے 22 کروار عوام وہ شاید ان کی چیخیں آس مانکرین پر ہی اوپر چلے گئے اس سارے فریز میں ایک ہی چیز ایمپورٹنٹ ہے میرے ویورز وہ سمجھ رکھے ہوں گے جی چوری صاحب جواب دیجئے جو قوم کا نقصان ہوا ہے نا غزشتہ دس سال میں وہ قوم کی قوت خرید کا بڑا غرق ہوا ہے مہنگائی وہاں پہ افیکٹ کرتی ہے جہاں قوم کی قوت خرید کا بڑا غرق ہوا ہے اور مہنگائی کا جو ایک پر ہے ازر بھائی ایک پر ہے جو مہنگائی کا اشاریہ ہے میں وہ آپ کو دیکھے جاؤں گا اور میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا اشاریہ کو ضرور دکھائیے میں اس پر پورا شو کرتا ہوں جی آنے والے دنوں میں پورا کمپیریزن کے یہ سولہ ستارہ اٹھارہ کا جی جی اپسٹر کا نائن پنٹ فور پرسنٹ ہے جی حضرت صاحب ہم نے پیٹ پھارڈا تھا سڑکوں پر سیدھا تھا اس کے طرف کوئی نہیں ہے موٹی کا یہاں رہا ہے خدارہ نیشن بیلڈنگ کی طرف آگے لکھ لیں آگے بڑے پولڈو لے گی آئے آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے آپ نے دادا لگائے کہ یہاں سپریم کورڈ نے جتنے کام کر دیئے بھی سے وہ کنٹرول کر دیئے حضرت صاحب اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہودکشی کر لیں گے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے جواب لے ہاں جی ہاں جی سٹیٹس مین کی طرف سوٹنا ہوگا ٹھیک بات آگے یہ چھوڑ دیں اور آگے یہ دوسروں کو گھلا نہیں کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا جب وزیری آدم آ گیا حضرت صاحب یہاں پر حکومت پنجاب حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ مزدار صاحب میوہ سبتال کا دورہ کرتے ہیں ایم ایس کو موتل کرتے ہیں اور چار دن گزر جاتے ہیں وہاں پر ایم ایس نیا تائینات نہیں ہوتا وہاں پر مریض رول لے ہیں اور اصل بات حضرت صاحب میں نے ادھر جا کے پورا پروگرام کنڈکٹ کیا اور بزار صاحب کے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نظر نہ آئے یہ حیرت والی بات ہے میں بتاؤں نا وجہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بزار صاحب کے جو آسپا سے زیادہ بیرو کرسینہ بور نواز سری سباز سری مائنڈ کا ہے سر ڈاکٹر ستائش جو کہ ڈپیس سیکٹر وزیر اعلی پنجاب ہیں انہوں نے اپنے رشتہ دار کو بھیجا تھا یہ تو آپ وہی غلام رسول والی بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے بیس فرینڈ پر مضمون لکھو وہ کہتا ہے غلام رسول میرا بیس فرینڈ ہے اگلے دن کہتا ہے ایرو پرین پر لکھو تو کہتا ہے میں ایرو پرین میں بیٹھا میں نے کڑکی سے نیچے دیکھا مجھے غلام رسول نظر آیا تو غلام رسول is my best friend حضر صاحب ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ حضر صاحب بہت شکریہ حسد صاحب بہت شکریہ کہ آنے والے دنوں میں جب حکومت بچاؤ مہم کے لالے پڑ جائیں گے حکومت کو تو پھر یہ کدھر جائے گی یہی اپوزیشن جو انہیں بہت بری لگتی ہے یہ بڑی عزیز لگے گی اور ان کو شاید یہ قریب کرنے کی پھر کوششیں بھی کریں اور سڑکوں پر پھر مہنگائی کی وجہ سے عوام نے حکومت کا جلوس نکال دیا ہوگا تو ان سارے معاملات پر حکومت کیا کرے گی اتنا پریشر کیسے فیس کرے گی جب وہ چند ووٹوں پر کھڑی ہو ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمان